بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آسیا فیشن ولوگ کیسے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے فرینز آج میں آپ کے علائی ہوں ایک بہت ہی اچھا اور پیارا سا ہیر سٹائل یہ آج کل جیسے گرمی ہے اس میں آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں آپ کسی فنکشن میں بھی اور کسی پارٹی میں بھی اور کسی میندی میں شادی میں آپ اس کو بنا کے جا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت بھی لگے گا اور بال بندے بھی رہیں گے اور آپ کو بال پریشان بھی نہیں کریں گے تو فرینز یہ آپ سیکھیں اور دیکھیں ساتھ میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ اور اگر نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آر نوٹیفیشن کو بھی ضرور ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ایزی لی مل سکیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو فینز یہ ہے یہ سٹائل آپ نے سائیڈ مانگ نکالنی ہے پہلے پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑے سے بال آگے سے لینے ہیں اور تھوڑے سے پیچھے سے اور اس طرح آپ نے چھوٹیا سٹائل میں اس کو بنانا شروع کرنا ہے اور ایسے ایسے تھوڑے بال آگے اور تھوڑے پیچھے آپ لیتے رہیں اور چھوٹیا بناتے رہیں۔ اور یہ اس طرح سے آپ نے اس کو کان کے پیچھے تک لے کے جانا ہے یہ بہت خوبصورت ہیڈ سٹائل بنے گا فرنز ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور ایزی بھی ہے اور آپ اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں فنکچنز میں شادیوں میں کسی پارٹی میں بہت خوبصورت لگے گا تو فینز آپ نے اگر کوئی نیو ہیڈ سٹائل سیکھنا ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ریپلائے کروں گی اور آپ جو ہیڈ سٹائل کہیں گے جس سٹائل میں جس حساب سے وہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ اس کو نیچے تک لے کے جانا ہے اب آپ نے جو سائیڈ مانگ نکالی تھی اب دوسری سائیڈ سے آپ نے ویسے ہی اس کو تھوڑے سے بال آگے اور تھوڑے سے پیچھے سے لے کے چھٹیا بنانی ہے اور یہ بھی کان کے پیچھے تک لے کے جانے ہے اس سے آپ کے بال بند بھی جائیں گے اور گرمی کی وجہ سے آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے اور خوبصورت بھی لگے گا آپ کا ہیڈ سٹائل اور آپ کے سوٹ بھی کرے گا جن کا فیس تھوڑا راؤنڈ شکل میں ہوتا ہے ان پہ یہ بہت سوٹ کرے گا اور اگر آپ کا فیس تھوڑا تھوڑا سا لمبا ہے تو آپ آگے سے ایک لٹ نکال لیں تو اس سے بھی اور پیارا لگے گا لیکن اگر راؤنڈ آپ کا فیس ہے تو آپ اس کو اسی طرح ہی کیری کر سکتے ہیں اب آپ نے پیچھے سے جو بال لیے ہیں درمیان میں سے جس سے ہم چٹیا بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو لینا ہے تو فینز یہ آپ ویڈیو لاس تک دیکھئے گا یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت پیارا لگے گا پھر آپ مجھے کومیرس میں بتائیے گا اور آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینز کے ساتھ اپنے ریلٹیو کے ساتھ اور پھر مجھے کومیرس میں بتائیے گا مجھے آپ کے کومیرس کا انتظار رہتا ہے تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس طرح سے آپ نے اس کو نیچے تک لے کے جانا ہے اور پھر اینڈ پہ آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے پھر یہ ایک ہی چھٹیا میں آ جائے گا اس طرح سے یہ والا جو ہیئر سٹائل ہے یہ لمبے بالوں کے لیے بھی ہے چھوٹے بالوں کے لیے بھی ہے چھوٹے بالوں پہ بھی بن جائے گا اس سے بس یہ ہے کہ چھٹیا آپ کی جو پیچھے والی چھٹیا بنے گی وہ چھٹی ہوگی اور لمبے بالوں پہ لمبی ہوگی اس طرح سے آپ نے چھٹیا کرنی ہے پہنٹ سٹائل میں پہنٹ سٹائل میں یہ تھا آج کا ہیر سٹائل میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوں ہوگا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے آپ پہنٹ سٹائل کو اپنی فرنس کے ساتھ اپنے نیٹیف کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ڈیوازنی اے اپنے نیٹیف کے ساتھ بیٹس بھی لگا سکتے ہیں اور پل بھی لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورتی آ جائے گی ہیس ٹائل میں آج پر بہت خوبصورت خوبصورت بیٹس آئے میں ہیں تو آپ کو جو آپ کے ڈریس کے حساب سے آپ کو سوٹ کریا وہ لگا سکتے ہیں یہ اس طرح سے پھولی چھٹیا بن گئی اب آپ نے اس کو نیچے سے اگر فول کرنا ہو تو فول بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہ میں نے فول کیا ہے نیچے سے اور اگر آپ نیچے پونی ویڑا لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے جیسے آپ کو سوٹ کریں تو فرنس یہ تھا آج کا ہیس ٹائل امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ